جی جنابیش کی تھوڑی جو ہے جی اسلام علیکم گوڈ مورننگ امید کرتا ہوں کہ سب دوست میرے بھائی سب ٹھک ٹھک ہوں گے الحمدللہ اور آپ کی دعاوں کے ساتھ میں بھی ٹھک ٹھک ہوں اللہ پاک سب کو خوش رکھے آپ کے صدقے ہم کو بھی خوش رکھے آج سائٹ پہ ہم آگے ہیں حاضری وغیرہ ہماری ہوگی ہے ناشتہ بھی کر لیا ہے آج جو ہمارا کام ہے آج ہم لگا رہے ہیں بکس 3x3 کے اور 3x6 کے جیسا کہ کچھ بھائیوں کو دوستوں کو پتا بھی ہے لگانے کا اور کام کا اور کچھ ہمارے بھائی دوست جیسے جو ملک میں ہیں جن لوگوں کو نہیں پتا حالانکہ ہر ملک میں ملک بکس لگتا ہے ملک دبائی کا اور اپنا ملک کا سابق تاب لگ گئے ٹھیک ہے ابھی جو 3x3 کا ہمارا بکس اور اس کے بعد 3x6 کا اس کی جو ہماری میٹر پمائش ہے وہ ملک ہمارا 45 بوٹم ہے یہ سنٹر ہے جی 45 جو ہمارا بوٹم ہے ٹھیک ہے وہ لگتا ہے ابھی پاکستان میں ہمارے کیا ہوتا ہے ملک دیٹا اور ساکڑ نیچے کہیں بھی نہیں لگتا ہے ابھی کچھ آدمی دوست جو دبائی میں کام کر کے جا رہے ہیں وہ ابھی جو اپنے گارنے بناتے ہیں وہ ابھی ایسے کر رہے ہیں ملک 3x6 یا 3x3 کا بوٹس ساکڑ نیچے یوز کر رہے تھا کہ نیچے اس طرح کپڑے کرنے کے لیے یا کچھ اور چیز یوز کرنے کے لیے ابھی کچھ نیچے بھی لگا رہے ہیں باقی ریگولر زیادہ جو اوپر ہی چاہ رہا تھا جیسے کہ 1x25 یا 1x30 پہ پاکستان بھی سوچ ساکڑ ہمارا سب کچھ لگتا تھا تو ابھی آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ بوکس کیسے لگتا اور کیا تھی کا کار ہے اور اس کے بعد بوکس جب ہمارے لگ جائیں گے فٹنگ ہو جائیں گے اس کے بعد کچھ دیر بعد ہم پائپنگ بھی کریں گے 2025 کی تو انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو بھی اچھی لگے گی آئیں چلیں ہمارے ساتھ آپ کو تکھاتے ہیں ابھی بوکس کیسے لگانے ہوئے ہیں جی جناب ہم دو لڑکے تھے ساتھ میں میرے ساتھ استاد عمر بھائی ہیں میں ہوں تو ہم نے ابھی یہ تین بوکس لگائے ہیں مالب ہماری دوٹی جو سٹارڈ ہوتی ہے ساتھ پر سٹارڈ ہوتی ہے ساتھ پر پہنچتے ہیں ناشتہ کرتے ہیں حاضی کرتے ہیں اس کے بعد سمان وغیرہ لے کے خوما بتاتا ہے یہ فلان فلان جگہ پہ چھلے جو یہ فلان کام ہے آئیں آگے مسالہ بنائیں مسالہ بنانے کے بعد نیچے آپ کو یہ لکڑی نظر آ رہی ہوگی پھٹی کارپینٹر شیٹ جس کو بولتے ہیں پلائی یہ ہم نے لگا دی ہے نیچے اس کے بعد یہ جو ہمارا ایف ایف لیول ہے مالب جدر ہماری بلکو فنشنگ آتی ہے اس فنشنگ سے ہم نے 45 اس کا بوکس کا بوٹم لے لی ہے اور اس کے بعد سروے مارکنگ اوپر لگی رہتی ہے یہ در اس جگہ پہ بھی نہیں ہوئی اس سائٹ پہ ہوئی ہوئی ہے سروے مارکنگ اوپر سے بھی سروے مارکنگ جدر مارکنگ ہو جاتا ہے مالب ہم ادھر سے بھی 55 بوٹم اس کا لے سکتے ہیں نیچے سے ایف ایف لیول سے لینا ہے ادھر سے ہم 45 بوٹم اس کا لے سکتے ہیں ابھی یہ ہمارا 3x3 ہے یہ بھی 3x3 ہے یہ 3x6 ہے یہ ہماری دبل ساکٹ ہے یہ ہمارا سنگل ڈیٹا ہے یہ ہمارا ڈبل ڈیٹا ہے یہ ابھی ہم نے بوکس لگا دی ہے فٹنگ کر دی ہے بلکل ہمارا اکی ہے کام ابھی یہ جب خوشک ہو جائے گا ایک گھنٹے بعد دو گھنٹے بعد اس کے بعد ہم پائپنگ اس کی سٹارٹ کریں گے یہ نیچے آپ کو پائپنگ نظر آ رہی ہوگی ٹھیک ہے یہ پائپنگ اس کے بعد ہم کریں گے اگلا کام بھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ در کے در ہمارے بوکس ہو گئے ہیں ادھر بھی ہمارا ڈیٹا کا یہ بوکس لگا ہوا ہے سنگل ڈیٹا ہمارا یہ کال ہم نے بوکس لگایا تھا یہ ساتھ میں چیفنگ ہوئی ہے یہ نیچے بوکس پائپ ہے اس کے بعد کال ہم نے دو ڈی بیاں لگا دی تھی یہ ہمارے ٹوانٹی پائپ کے پائپ ہے ساتھ میں چار اینچی دو اینچی کا پائپ ہے ادھر ہمارا ڈیٹا کا ڈی بی لگے گا دیٹا مطلب جو وای فائی والا کیابل رہتا ہے یہاں کیمرے والا ایم نے نیچے ایف ایف لیول یا جیسے یہ فرنیشن جو بنی ہوئی ہے اس کے نیچے ہم نے ہارڈی یہ پائپ دال دی ہوئے ہیں اس کے پوائنٹ بنے ہوئے ہیں آپ کو ادھر بوکس دکھایا تھا یہی جو سنگل پائپ ہیں ڈبل پائپ آپ کو نظر آ رہا ہے وہی پائپ اس ڈی بی کے اندر آئے ہوئے ہیں پاکستان میں ہمارے یہ انڈیا میں کیا ہوتا ہے یہ نیچے فرش وغیرہ لگ جاتی ہیں جو ہمارے لگ جاتی ہیں اس کے بعد ہم چھت کے پر پائپ ڈالتے ہیں ہمارا نیچے سے کوئی بھی کچھ آدمی ہیں دوست وغیرہ بھی نیچے پائپ ڈال رہے ہیں ساکٹ کے لئے کچھ آگے کے یہ ہمارے کار ڈی بی ہیں لگ جو کی تھی اس کی بھی آج ہم نے پائپنگ کرنی ہے دکھا دیتے ہیں یہ آپ کو پائپنگ نظر آ رہی ہوگی یہ ٹونٹی کے پائپنگ ہے ساکٹ پاور لائٹیں یہ وہ سب کچھ اس کے اندر ہے اسی کا یہ بھی نیچے ہمارے پائپ ہیں اوپر مسالہ گزا ہوا ہے یہ آج ہم کریں گے اس کی پائپنگ کریں گے آج جی جناب یہ اس کی تھوڑی جو ہے نا فنشنگ باقی تھی ابھی آمر بھئی نے ہمارا دوبارہ کام سٹارٹ گیا ہے پہلے ہم نے بوکس لگا کے چھوڑ دیئے تھے تھا کہ جو اس کا مسالہ تھا پلستر جس کو سمنٹ بولتے ہیں مسالہ جو ہم نے بنایا ہوا تھا وہ ملب گیلا تھا ملب خوشک نہیں تھا بوکس ہلتے تھے ملب جب ہم دوبارہ اس کی فنشنگ کرتے ہیں ابھی وہ تھوڑے سے خوشک ہو گئے ہیں ابھی آمر بھئی دوبارہ کرنڈی لے کے اپنا کام سٹارٹ کیا ہے تاکہ اس کی فنشنگ ہو جائے اچھے طریقے سے تاکہ بوکس ہمارے بلکو برابر ٹائٹ بیٹھ جائیں تاکہ جب ہم نیچے والی پلائی کھولیں کال یہاں دو گھنٹے بعد کھولیں تاکہ ہمارے بوکس نہ ہلیں اور اس کے بعد نیچے سے یہ جو آپ کو پائپ ٹوئنٹی پائف کا نظرہ رہا ہے اس کے اوپر کپلے لگانے کے بعد جب پائپ ہم بوکس کے اندر لگاتے ہیں ڈاپٹر لگا کے اس ٹائپ بوکس نہ ہلے اپنی جگہ سے تاکہ آپ نے مضبوطی پکڑی رکھے مضبوطی کے ساتھ بوکس لگے رہے ہیں کیونکہ جب پلستر اچھے طریقے سے نہیں بوکس ہمارے اچھے طریقے سے نہیں بیٹھے گا جب کل ہم پلائی کھولیں گے جب پائپنگ کرتے ہیں اس وقت بوکس کھل جائے گا تو اس کا فائدہ یا مزا نہیں آئے گا ہماری بھی بیسی ہے اور پھر بوکس لگانا پڑے گا اس وجہ سے ابھی ٹائم تھوڑا زیادہ بھی لگ جائے گا کیونکہ ہمارے بوکس اچھے طریقے سے بیٹھنے چاہیے تاکہ ہمارے فورمن بھی دیکھے تو اس کو بھی کام کا کام دیکھے تو اس کو بھی اچھا لگے تو اس لی оїی پیپتروں کو ہوا رہے ہیں جی بھی بھی ریو چاہیے اللہ کیا جو ہوا bottles ہوتے ہیں جو ہوتے ہیں جو آپ لگلا ہے کفلے چال ہوتا ہوا بھی پائپ جو کا علم ہے اور اس کے آنے پیپ دیکھوں اپنگ کا bye جی بری بینا ہے یہ ہماری ڈی بی ایسی ڈی بی ہے نیچے ڈاپٹر بھی لگا دی ہیں ابھی پائپنگ کریں گے پائپنگ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں ہمارے ساتھ ہی بننے رہے ہیں ہم بر بھائی پائپ لگا رہے ہیں نیچے آپ کو پہلے بتا جکا ہوں کہ ہم نے کپلے لگا دی تھی اوپر ڈی بی میں ہول کیا تھا یہ شیٹ جو ہے اپنے شیٹ کھولی تھی اس کے ساتھ تین سکرو لگے ہوئے ہیں شیٹ کھولنے کے بعد ٹوانٹی کے خول کرنے کے بعد ہم نے داپٹر لگا دی نیچے پیپ لگا دی ہیں اس میں کوئی ہاف سات مدنگ نہیں ہیں سیدھا پائپ نیچے ابھی اعمر پئی لگائیں گے ابھی اس کپلر میں یہ پائپ ابھی اسہ پپ لگا کے ساتھ جنگ کر دی ہے دیکھ لی ہے ابھی پائپ ملکہ سیدھا اوپر آ رہا ہے ابھی امر پئی اوپر کریں گے مارکنگ کر کے کٹنگ کر دیں گے یہ آمر پئی اوپر ڈاپٹر میں پائپ لگا رہے ہیں یہ پائپ ہمارے ہیں کنے پائپ لگ گئے ہیں چھے پائپ ہی لگ گئے ہیں چھے پائپ ہی لگا رہے ہیں ایک پائپ باقی ہے وہ بھی لگا دیں گے جی جناب کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹاک ہیں امید کرتا ہوں ٹھیک ٹاک ہوں گے ہماری پائپنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے یہ 3x6 کی ساکٹ ہے 3x6 کا بوکس ہے اس کے اوپر ساکٹ لگے گی ویڈیٹ دبل ساکٹ یہ پائپ ہماری ہو چکی ہے اس کے بعد دو ڈی بے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی کمپلیٹ ہو چکی ہے بلکل ایک دم میم ہے بلکل ایک دوسری ڈی بے ہیں یہ بھی کمپلیٹ ہو چکی ہے اور اس کے بعد یہدر آمر بھائی کام کر رہے ہیں کام کر رہے ہیں یہ بھی 20 کی ہمارے دو پائپ ہیں حاف سیٹ لگائی ہے 3x6 کا بوکس ہے اس کے بعد ہمارا آٹ ڈیٹا ہے 3x6 کا یہ آپ کو ڈاکٹر ٹونٹی کا نظر آ رہا ہوگا اس کے ساتھ یہ بھی ہاف سیٹ بھی ہے ساتھ میں نائنٹی بھی ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ ہمید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے گی اور کوشش کیا گئے ہیں ہماری ویڈیو کو لازم فل دیکھا گئے ہیں اور اس کے بعد ہماری ویڈیو میں کچھ گلتی جو ہوتی ہے اس گلتی میں کمیٹس کر دیا گئے ہیں ہم کو بھی پتہ چلا گئے ہیں ہماری کام میں یہ گلتی ہے تو انشاءاللہ آگے بھی کوشش کریں گے کہ آپ کو مطلب جو بھی الیکٹریشن کا کام ہے جو ہم دن کو کام کرتے ہیں وہ اس کے اس کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ دی جائے ملہب نئی سے نئی ویڈیو بنائیں جو بھی ہمارا کام ہوگا ملہب ٹی بی لگاتے ہیں یا لیڈ بیرنگ کرتے ہیں فائر کا ہوگیا مجنسی کا ہوگیا لیڈ بیرنگ ہوگی لیڈ فکسنگ ہوگی ملہب جو بھی ہمارا کام الیکٹریکل میں آتا ہے سائیٹ بھی جو بھی انشاءاللہ ہم کام کریں گے کوشش کریں گے اس کام کی ویڈیو بنائی جائے اور جو ہمارے دوست پاکستان میں ہیں انڈیا میں نپال سیر لنکا فلپین جو ایز الیکٹریشن دبائی میں آتے ہیں ویزا لے کے جن لوگوں کو کام نہیں پتا وہ کام سیکھنا چاہتے ہیں یا دبائی میں کام دیکھنا چاہتے ہیں چلو ان کو تھوڑی بہت گائیڈنگ ان کو تھوڑی انفرمیشن ملتی رہے گی تو ہماری بھی کوشش یہی ہے جتنے بھی ہمارے دوست پر آپ ویور ہیں چلو ان کو تھوڑی بہت اپ ڈیٹ ملتی رہے اور اس کے بعد ہم سے اچھے ایز الیکٹریشن بھی ہیں ملہب میر سے بھی اچھے الیکٹریشن ہیں ملہب جو ہم کو کام آتا ہے زیادہ آتا ہے تھوڑا آتا ہے ملہب ہماری کوشش یہی ہے ملہب جو آنے والے دوست ارب کنٹری میں دبائی میں سعودیہ میں بہرین بہرین کتر مسکر جدھر بھی جانے والے ہیں آنے والے ہیں ملہب ان دوستوں کے لئے ملہب تھوڑی سے انفرمیشن ہے ملہب زیادہ ہم کو کام نہیں آتا جو آتا ہے ملہب ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے لئے ہم ویڈیو بنائیں اچھے سے اچھے ملہب جو بھی ہم کام کرتے ہیں اس کی ویڈیو بنائیں تاں کہ ہمارے دوستوں کو بھائیوں کو یہ نئی سے نئی ویڈیو ملتی رہے اور کوشش کیا کریں ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور جو دوست ہماری ویڈیو دیکھے گا اس کے نیچے کمیٹس کیا کریں تاں کہ ہم کو پتا چلے آنج فلان دوست نے ہماری ویڈیو دیکھ لیے اپنا نام لے کے یا ذلا یا تصحیل اپنا لے کے سینڈ کیا کریں آنج بھائی ہم کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے یا دیکھ لیے